بھارتی میڈیا فارم کے ذریعے آن لائن ہوئی تھی یاد رہے کہ سیما حیدر اور سچن کی ملاقات پپ جی گیم کے ذریعے آن لائن ہوئی تھی سیما حیدر اپنے چار بچوں کے ساتھ نپال کے راستے غیر قانونی طور پر ہندوستان جا پہنچی تھی لیکن مہوش اپنے دونوں بچوں کو پیچھے چھوڑ کر قانونی طور پر واہگا بارڈر سے ہندوستان گئی ہے جہاں سیما حیدر اور سچن دونوں کا تعلق الگ الگ مذاہب سے تھا اور سچن دونوں کا تعلق ایک ہی مذاہب سے تھا موسیقی موسیقی موسیقی